آج ہم اپنے اسلامیات کے ہفتہ سوئے میں اپنے ویڈیو سبق نمبر ایک کی پڑھائی کریں گے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے القرآن القرآن کے متعلق جو کہ آپ کی کتاب کا باب اول ہے اس میں حصہ احادیث ماں ترجمہ و دشریف پڑھیں گے جسے ہم ایک تا تین احادیث پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر دس اور گیارہ پر موجود ہیں آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہیں آپ کی میری آسان اسلامیات برائے جماعت ہفتہم کابی اور کلم اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطارف ہو جائیں سبق میں موجود احادیث ماں ترجمہ و تشریف بیان کر سکیں پیارے بچوں سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں احادیث کیا ہوتی ہے احادیث حدیث کی جمعہ ہے سب سے پہلی بات تو آپ بتائیں حدیث ہم کسے کہتے ہیں جی ہاں حدیث ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں اب ہم میری کتاب آسان اسلامیات کے صفحہ نمبر دس اور گیارہ کا بغور مطالعہ کریں گے جس پر آپ احادیث نمبر ایک دو اور تین گوھر سے پڑھیں گے اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفصیل پڑھیں گے اس پڑھائی کے لیے آپ کے پاس دس منٹ کا وقت ہے مجھے امید ہے آپ اب تک اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہوں گے ان تینوں احادیث کی یہ ہے ہماری سب سے پہلی حدیث جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کے مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکر کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے یہ تھا ترجمہ پہلی حدیث کا جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر دس پر موجود ہے اب ہم اس کی تفصیل کے متعلق پڑھیں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آسکے کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے سب سے پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں انسانیت کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا ایک سبب بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی یہ وہ سبب ہے انسانیت کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا یعنی کسی چھوٹے یا ناحق کا ساتھ دینا کوئی بھی شخص کوئی بھی قبیلہ کوئی بھی قوم جب کسی چھوٹے انسان کسی غلط انسان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتی ہے کوئی شخص اگر کسی غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو وہ خود بھی اس میں برباد ہوتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے تو اگر کوئی جھوٹا ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ جھوٹا نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو ہم ایک ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم بھی گناہگار ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص میری قوم کا ہے میرا بھائی ہے میرا قریب رشتے دار ہے بلا کسی تفریق کے ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے کوئی بھی بھلائی کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری قوم کا ہے میرے ملک کا ساتھ ہی ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں میرا رشتے دار ہے میرا دوست ہے یا ہمیں ایک ہی زبان بولتے ہیں ہمیں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے بھلائی کرتے ہوئے ہمیں صرف بھلائی کرنی چاہیے اور کسی قسم کے ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے چاہے وہ شخص ہمارے اپنے خاندان کا ہو ہمارے اپنے ملک کا ہو ہمارے اپنے محلے کا ہو قبیلے کا ہو ہمیں کسی صورت میں بھی کسی ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو یہ تھی ہماری پہلی حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ کسی غلط کام کرنے والے کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے اور اتنے ہی گناہ کے مرتقب ہوں گے اب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا تھا دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی اہمیت اور اس کے فضائل کے متعلق بتایا ہے کہ اس طرح سے روزہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کیا کیا فضائل ہمارے لیے رکھتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مشکت اور محنت والی عبادت ہے انسان سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اپنے رب کی خاطر اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سی سعادتیں رکھی ہیں دینوی و آخروی سعادتیں یہ عبادت انسان کے لیے بہت سی سعادتوں کا باعث ہے انسان جب سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو افطار کا وقت اس کے لیے بہت باعثیں مسررت ہیں مسارا دن ہر قسم کی چیز سے ہر قسم کے کھانے سے اور پینے کی چیزوں سے اشتناب کرتا ہے اور جب افطار کے وقت وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے انسان پورا دن اپنے نفس پر قابو پا کر ہر قسم کے گناہ ہر قسم کی کھانے کی چیز ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اور اس نفس پر قابو کی ورہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی نعمتوں سے فیضے آپ کرتا ہے اسی طرح جب روزہ دار آخرت کے روز اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو اسے دیدارِ الٰہی نصیب ہوگا جو بے انتہا خوشی کی بات ہے جیسا کہ حدیث میں ہیں دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے بات جب روزہ آخرت ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم روزہ دار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کتنی خوشی سے اور کتنے اتمنان سے مل سکتے ہیں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اب ہم تیسری حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے تیسری حدیث کچھ ایس طرح سے ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خوش اس تعلیم کے مطابق نہ ہوں جائے جو میں لائے ہوں یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے ہم سب پر ایک کامل مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے تمام جذبات و احساسات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے اور انہی کے تابع رکھتا ہے اس طرح سے انسان کا دامن تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ان پر عمل کرتا ہے اور اپنی نفس پر قابو پا کر گناہوں سے پچتا ہے اس طرح سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جاتی ہیں اسی متعلق ارشاد باری طالع ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہیں جو پیغام انہوں نے ہم تک مہچایا ہے اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہیں اسی طرح قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو ہم پر لازم ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات اور احادیث ان سب پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوارنے کی گوشش کریں آج کے لئے آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ ان احادیث کا ترجمہ اور تفصیل زبانی یاد کریں گے دوسرا پارہ نمبر تیرہ کی والدین یا بڑے بہن بھائی کی نگرانی میں عربہ سے انسلاسہ تک تلاوت کریں گے